سیوہ داب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمار دو ہندی میں حاجم کریں گے این آئی او ایس کلاس ٹویل دو ہزار تیس چو بس کا ٹی اے میں یعنی انوارمنٹل سائنس تین سو تیس پریابران ویگیان کا ہندی میڈیوم کا یہ سول بہوا ہے پی دی ایف میں ہینڈ ڈیٹن ہے آپ ہم سے اسے لے سکتے ہیں پی دی ایف فارم میں ہمارا کونٹیک نمبر آپ کو دکھی رہا ہے ہندی میڈیوم، اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم تینے میڈیوم میں آپ کو ٹی اے میں مل جائیں گے پہلے آئے کہ پریابران میں جیوک اور اجیوک دونوں گھٹک ہوتے ہیں ویاکھیا کیجئے پریابران میں جیوک اور اجیوک دونوں گھٹک مہاتھا پون ہے جیوک گھٹک سے تطف ہوتے ہیں جو جیوک کے آدھار بنتے ہیں جیسا کہ پودے پشو مانوں ٹھیک ہے مائکرو اورگنیزمز آدھی جیوک گھٹک بنائے رکھتے ہیں اور پریشتیتیوں میں مہاتپون بھومی کا نبات ہے یہ ساری بات آپ اس میں پس پیچ پہ لگ دیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بازی تیوی اس کے اندر لگ دیں گے کہ مٹی پانی وائیو ویدود آدھی یہ گھٹک بھومی کا نبات ہے جیسا کہ آبادی نیانتران جلوائیو نیانتران ٹھیک ہے پودریک چکر بھوتک وکاس آدھی ان دونوں گھٹکوں کو سنتولن میں رہنا پریہ بران کے لئے مہاتپون ہیں تاکہ دھرتی پر سموہی اور نیبلٹ کی بنائے رکھی جائے سکتے ہیں جیوی کلویتہ پر سررکشن رکھنے اور پراکرتک سنسادن کا رکھنے کے لئے دونوں کے لئے ویاسائک سنگٹن آوشک ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ مانو جاتی کے لئے اپیوک کے لئے نینی نینو تقنیق کی بھیاکھیا کیسے کر سکتے ہیں تو اس کا جواب جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نینو تقنیق کیا ہے نینو تقنیق ایک ویجیانک شاکھا ہے جو انو اسطر پر میں سوچت انو اسطر سررچہ بنانے کے لئے اپیوک ہوتی ہے اس میں انو اور نینو موٹر آ کر چیزوں کے پراہتی متہ کرتی ہے یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر کمپیوٹر سمارٹ سینسر رولر سیل اور کینسر جلاج کے لئے نئی دوائیاں شامل ہو سکتے ہیں تیسا سوال ہے ہم کچھرے کو کم کرنے کے لقش کیسے پراپت کر سکتے ہیں سمیکشہ میں بیاکیا کریں پرتھا میں جن سنکھیا کو جاگروپ کر کے انہیں کچھرے کے سنکٹن اور اس کے بپرید اسروں کے بارے میں سکشت کرنا اوشک ہے اس کے بعد ہے دریتی بہترین ریسائکلنگ اور جلدی سمیں میں کچھرے کا اپیوک کرنے کے طریقوں کو پروتساہیت کرنا چاہیے دریتی سرکاری اسطر پر کچھرے کے پرتیبند میں نئے اور تقنیقی پادم کی پروتساہیت کرنا چاہیے اس رکشت اور پریادان کے پرتی سجگ ان سبھی پہلوں کو سیوک پریاد سے ہم کچھرے کو ہم کم کرنے کا لفظ پار کر سکتے ہیں چودہ سوال ہے کہ پریادان نیتک کے لیے ایسے ریچار ہیں جو ہر ناغریک کے من میں پیدا ہوتے ہونے چاہیے اسے کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے پریادان نیتک ہمارے سمپردائی اور نیتک مولیوں کے مہتفون حصہ ہے ہر ناغریک کے من میں پیدا ہونے چاہیے یہ نیتک ہمارے پریادان کے ساتھ سنتولد بنانے اور ذمہ دار ویپار بڑھانے میں اور اپنے بہشے کو سرکشت کرنے کے لیے اچھ ہے اب یہ پریادان کاربائی لینے کے پروتسائیت کرتی ہے یہ ساری بات ہے آپ کو اس کے اندر لکھ دینی ہے اس کے بعد پانچوائے ہم بوجل کو بھارت میں جل پون اور اپیوک کیوں مانتے ہیں اس کی وشیشتہوں کو بھی اُلے کی اس کا جواب ہے بوجل بھارت میں جل پورتی کا مہتفون سنتر بانا جاتا ہے کیونکہ یہ جل سرنچنا پیڑیا نجیا اور آدھیک مو کے بیچ ہے اور یہ ساری بات آپ اسے ہیں بوجل کی مشیشتہ ہے اس کی پراکرتک تو کو درماتنک اور بنداری شمتہ نینترن شامل ہوتی ہیں بوجل کی سررکشن اور پرتیبند کے لیے اپائے اپنائے جاتے ہیں یہ ساری بات آپ اس میں اور یہ بھی بات لگیں چھڑا سوال ہے پریہ بران سررکشن سے سمبندی دنہا تفون ہوئی دیا نیموں کے بارے ہیں جانکاری اقید کریں ویبین پراؤدھانوں کے اولوکن کریں اور ایک سمکس ریپورٹ تیار کریں کہ پراؤدھان ان لکشوں کے پرابط کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں جن کے لیے وہ پروتشاہیت کی جاتے ہیں پریہ نیاکرم پرتیوزنہ اور نم ادھیان کہ آئے گا یہ ساری بات آپ کو اس کے اندر لکھنے یہ بھی لکھ دیجئے گا دکھا دیتا ہوں جب دکھتو رہا ہے صاف صاف اور آپ قدیس کو دیکھ کے بنا لیجئے تو یہ آپ کا جو ہے ٹی اے میں برا ہو گیا ٹویلت کلاس کا انوارمنٹل سائنس کا پیڈی اپ فرم میں بھی اویلی بھائے چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکریہ